دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دونی کو بہترین کھلاڑی بانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو والا ایک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل 2022 بہت اشاددار طریقے سے کھیلا جا رہا ہے اور 21 مقابلے ہو جانے کے بعد 22 مقابلہ بہت ہی خطرناک ٹیموں کے بیچ کھیلے جانے والا ہے اس کے لیے مہندر سنگھ دونی نے اپنی ٹیم کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اپنی ٹیم میں کچھ چوکانے والے فیصلے لیے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو مہندر سنگھ دونی کی ٹیم کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے مہندر سنگھ دونی اور ویرات کولی میں سے کونے بہترین کھلاڑی اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ایپیل 2022 کا 22 مقابلہ دو دگجوں اور خطرناک ٹیم جو ایپیل اتحاس کی سب سے مضبوط ٹیم مانی جاتی ہیں اور ان دو ٹیموں کا سکھا پورے ایپیل میں الگ ہی طریقے سے چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ دونوں ٹیمیں ڈی وائی پارٹیل سٹیڈیوم میں آمنے سامنے کھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی اور اس مقابلے میں درشکوں کا منورن جنت تو لازمی ہی رہے گا کیونکہ اس مقابلے میں دو خطرناک اور ایپیل اتحاس کے دکج ٹیم بینگلور اور چینے کا آمنہ سامنا ہونے والا ہے اور اس مقابلے میں ویرات کولی مہیندر سنگھ دھونی کلین میکسوال پلیزہ سجڑے جات دینیش کارتک محمد سیراج موہین علی براوو اور حزل وڈ جیسے خطرناک کھلاری آمنے سامنے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن اس مقابلے کے لئے مہیندر سنگھ دھونی نے اپنی ٹیم کی گھوشنا کر دی ہے جس سے انہوں نے اوپننگ کے ذمہ داری ایک بار پھر سے بھروسہ رکھتے ہوئے روبین اتھپا اور ریتراج گائک وارڈ کو دی ہے کیونکہ روبین اتھپا اس ایپیل میں خطرناک پردرشن کر رہے ہیں اور انہوں نے آگے بھی خطرناک پردرشن کرنے کی امید کی جا رہی ہے تو وہیں ریتراج گائک وارڈ فارم ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو فارم سے جوجنا پڑ رہا ہے جس کے کارن انہیں پھر سے بھروسہ رکھتے ہوئے کھلایا جا سکتا ہے اور مدھے کرم میں مہین علی امباتی رائیڈو اور مہیندر سنگھ دھونی خود کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ مہین علی اور امباتی رائیڈو اپنے رن تو بنا رہے ہیں لیکن ٹیم کو جیت نہیں دلا پا رہے ہیں لیکن ان پر پھر سے بھروسہ رکھتے ہوئے دوبارہ سے انہیں ٹیم میں رکھا گیا ہے تو وہیں مہیندر سنگھ دھونی اپنے باہو پلی افتار میں اس سیزن نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹیم میں اپنے آپ کو تو وگیٹ کیپر کے روپ میں شامل کر ہی رکھا ہے چڑے جا اور شیبم دوبے کو موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ رویندر چڑے جا تو کپتان ہے اور ان کا کھیلنا لازمی ہے اور ان سے بہتر کپتان اور ان سے بہتر پردرشن کی امید ایک بار پھر سے کی جا رہی ہے تو دوستو وہیں گیندبازو کے روپ میں پریشاند سولنگ کی تشار دیشپانڈے ڈوین براو اور مہیش تاکشن سے بہترین گیندبازی کی امید کی جا رہی ہے جس میں براو کا انوباف تو وہی پریشاند اور تشار کی بہترین یواج شبی کے تحت خطرناک گیندبازی کی امید کی جا رہی ہے اور مہیش سے سپنر کے روپ میں مستری بال کی امید کرتے ہوئے لیکن لینے کی وکٹ لینے کی لالسا رہی ہے اور اسی پلینگ الیون کے ساتھ بینگ لور کے خلاف ٹیم کھیلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بینگ لور کے خلاف چین نے کی ٹیم کس پلینگ الیون کے ساتھ کھیلنے کے لئے اترے گی اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیباز